ایخان صاحب کے ساتھ کوئی بوچار میں بچا لیا بوچار میں تو انشاءاللہ حوصلہ بلند ہے ماشاءاللہ حوصلہ بلند تاکہ میری ملاقات کو سیاسی نہ بنائیں یہ جملہ بیچ میں ڈا رہے ہیں میری ملاقات ایک مریض کو پوچھنے کے لیے ہیں جب کوئی آدمی مریض کو پوچھنے جاتا ہے شام کو تو ستر ہزار فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور کوئی صبح حال پوچھنے جاتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو میں تو اس لیے آیا تھا اور میرا تعلق بھی ہے اللہ کے فضل سے جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو حکومت دی اسی میں سے عمران خان بھی ہیں اور پچھلے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک حکمران ایسا نہیں گزرا جس نے یہ خواہش ظاہر کی ہو یہ تمنا کی ہو یہ ارادہ کیا ہو ارادہ تو بڑی بات ہے صرف خواہشی ظاہری کی ہو کہ ہم پاکستان کو مدینہ والی فلاحی ریاست بنائیں گے تو میری گزارش ہے تمام پاکستان کے بیس کروڑ عوام سے کہ ہم سب اس بندے کی پوری پوری مدد کریں دعا کے ساتھ تعاون کے ساتھ کہ مدینہ کی ریاست کا جو بھی تصور پیش کرے گا ہم اس کے غلام ہوں گے اور ہم صرف اسے سلام نہیں کریں گے اس کے ہونٹوں کو چھومیں گے جس سے اس نے مدینہ کی ریاست کا تصور پیش کیا اور خان صاحب اللہ تعالی ان کی زندگی میں برکت دے یہ ہمیشہ اپنے قوت ارادی میں بڑے پکے رہے میں ان کی کرکٹ کا فین ہوں رہا ہوں اب تو چھوڑ گئے ایک بہت اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس تو ٹیم ہی کوئی نہیں تو وہ یہ فلاحی ریاست کاؤں سے آئے کی نائنٹی ٹو میں جب انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تو صرف اس ایک شخص کا آزم تھا کہ مجھے ورلڈ کپ جیتنا ہے ٹیم تو بہت کمزور تھی گرتے پڑتے فائنل میں پہنچی پھر اس کے بعد اتنے بڑے ہاسپٹل عربوں کا منصوبہ جیب میں چار آنے بھی نہیں لیکن عازم کیا ارادہ کیا اللہ نے اسے کھڑا کر کے دکھا دیا پھر یہ بائیس سال پہلے سیاست میں آئے یہ تنہا تھے اللہ نے ان کی قوت ارادی محنت وزیر آزم بنایا اب یہ ایک خوبصورت خواب دیکھ رہے ہیں اور ہمیں دکھا رہے ہیں اور مخلص ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید نہیں یقین ہے سو فیصد کہ یہ انتہائی دیانندار انتہائی مخلص ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے ہم ان کا ساتھ کیسے دیں کہ ہم بھی شروع ہو جائیں کہ سچ بولیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے دھوکہ نہیں دیں گے فراڈ نہیں کریں گے ظلم نہیں کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے ملاور نہیں کریں گے رشوت نہیں لیں گے کسی پر زیادتی نہیں کریں گے یہ ہمارا ساتھ ہے یہی تو فلاحی ریاستی مدینہ کی سچائی پر محبت پر راستبازی پر عیسار پر قربانی پر یہ ہمارا ساتھ ہے ہم ان کو سیاسی رنگ نہ دیں بلکہ ہمیں اس کو ایک دینی فریضہ سمجھ کر ادا کریں پھر ایک اور چیز جس میں وہ منفرد مجھے نظر آئے کہ اتنے وزیر اعظم آئے عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ خواتین اول بھی بہت ساری آئیں یہ پہلی خاتون اول ہیں جو پورے اسلامی حجاب میں ہیں نقاب میں ہیں پردے میں ہیں پورے میرے پاکستان کی خواتین کے لیے ان کی زندگی ایک پیغام ہے کہ اتنے بڑے منصف پر بھی پردے کیا جا سکتا ہے یہ بھی وہ ان دو چیزوں اپنے مثال آپ ہیں ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے اور انہیں ہر شر سے بچائے السلام علیکم